موسیقی تو صرف خوش کرنے کیلئے نہیں کہہ رہا ہے میرے سامنے اس وقت ثبوت کے طور پر وہ خبریں ہیں جس میں آپ کو پتا جلے گا کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہا ہے اور اسرائیل یہ مطلب ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہوگا اسرائیل امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے اسرائیل نے دھمکی دیئے کہ اگر ہمیں امریکہ پر بھی بمباری کرنی پڑی جو کہ بہت دور ہے اس سے ویسے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے بہت خرابی پیدا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام دیکھئے نا اللہ تعالیٰ نے جب کسی ظالم کو نست و نابود کرنا ہوتا ہے تو دو ظالموں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے غیر مسلم کر رہے ہیں امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں آپ اور حیران ہو جائیں گے تلویف کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور ایک لیٹس ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ اور یہ آدمی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو پھانسی بے لٹکا دیا جائے اسرائیل کے وزیراعظم کو اس کے اپنے لوگ لٹکائیں گے کیونکہ ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پتا جلا ہے کہ سات اکتوبر والے دن ایک جو پارٹی ہو رہی تھی آپ کو شاید میں میری ویڈیوز اگر فالو کیوں سات اکتوبر کو اگزیکلی ہوا کیا تھا جب حماس سے حملہ کیا تھا حماس سے حملہ کیا تھا اسرائیل کی فوجی تنصیبات پہ اسرائیل نے کہا کہ ایک پارٹی ہو رہی تھی دانس پارٹی اس پہ حماس والوں نے حماس کے مجاہدین نے حملہ کر کے نہتے شہریوں کو مارا ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ اس نے راز کھول دیا ہے کہ اصل میں اسرائیلی ہیلیکاپٹر نے اسرائیلی فوجی ہیلیکاپٹر نے خود اپنے لوگوں پہ گولیاں اور بمباری کی ان کو مارا اس کا الزام حماس پہ ڈالا اور اس کے بدلے میں غزہ پہ حملہ کر دیا یہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے میرے پاس موجود ہے دکھاؤں گا اور ہیرٹس جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار اور نیوز چینل ہے اس نے یہ ویڈیو شائع کر دی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اسقدار الحکومت تلویو وہ ایک میدان جنگ بنا ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں وزیر آزم کی نہ صرف اسیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف ٹرائل کیا جائے تو یہ خبریں ہیں آج کی دوستو اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک نے بھی آپ اس کو شاید چھوٹا سمجھ رہے ہوں کہ یہ ٹک ٹاک ہی ہے اس میں ایسی کیا بات ہے یاد رکھئے دنیا بھر کی اور خاص طور پر امریکہ میں جو 40% لوگ ہیں وہ ٹک ٹاک یوز کرتے اور سوشل میڈیا کے اوپر صرف فیس بک رہ گیا ہے کیونکہ مارک زکر برگ جو ہے وہ خود یہودی ہے اس لیے تاثب سے بھرا ہوا انسان ہے فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر آپ فلسطین کے حق میں بات نہیں کر سکتے البتہ ٹوٹر پر اوپر ایلون مسک نے فلسطین کی حمایت کی ہے آپ ٹوٹر کے اوپر ٹکا کے بات کریں فلسطین کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹک ٹاک نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس سے اویرنس پیدا ہوتی ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ لوگوں نے کن کن ٹاپکس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے آپ سے درخواست میں نے دوبارہ یہی کرنی ہے اتنا ساتھ دیا آپ میں اس چینل کا اس چینل پہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے کوئی اور بات نہیں ہوئی صرف فلسطین کی بات ہوئی ہے تھوڑا ساتھ اور دیں اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس کو پھیلائیں ان ویڈیوز کو پھیلائیں جب آپ لائک کا بٹن دباتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب آٹومیٹکلی ویڈیوز کو مزید لوگوں کو بھی دکھاتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے ان ویڈیوز کو ان کی اشات تیز کر دیتا ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا ایسا ایسا آغاز کرتے ہیں ان تمام ویڈیوز کا دوستو میرے سامنے اس وقت ایک خط ہے میں اس سے پہلے کے آگے بڑھوں وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ایک خط ہے وہ امیر محمد علی خان صاحب ٹویٹر ساریف ہے انہوں نے شیئر کیا انیس سو تینتیس میں ایک فلسطینی ہے جس کو ایک پرمٹ دیا گیا حکومت سوری انیس سو تینتیس میں ایک اسرائیلی ہے جس کو حکومت فلسطین نے ایک پرمٹ جاری کیا وہ پرمٹ کیا لکھتا ہے کہ this is to certify that پرق کلمان have have been granted permission to remain in Palestine as an immigrant under the immigration ordinance انیس سو تینتیس یعنی کہ ایک یہودی کو فلسطین کی حکومت نے انیس سو تینتیس میں یہ اجازت دی تھی کہ وہ مہاجر کی حیثیت سے فلسطین میں رہ سکتا ہے اس کی جان کو خطر ہے وہ رہ سکتا ہے اور آج یہ کہتے ہیں فلسطین کبھی تھا ہی نہیں اسرائیلی اسرائیل تھا یہ تو حال ہے ان منافقوں کے ان احسان فراموشوں کے یہ میں نے ایسے ہی آپ کو چلتے پھرتے میں یہ خبر میں نے آپ کو دے دی اچھا دوستو اب جو بڑی خبر جو مین خبر ہے جس کے وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ میں نے ویڈیو جس وجہ سے بنائی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے جو بائیڈن صدر امریکہ کا اس وقت امریکہ کے اندر ایک طفانِ بدتمیزی بابا ہے لوگ سڑکوں پر ہیں اگلا الیکشن جو ہے امریکہ کا وہ آنے والا ہے بائیڈن کو احساس ہو گیا اب دیکھیں یہ کوئی فلسطینیوں کی محبت میں کہ بھئیہ میں اگلا الیکشن نہیں جیتا اگر میں نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسرائیل کی حد درجہ حمایت کی حالیہ جو کانفلیکٹ ہے اس میں سات اکتوبر سے لے کے اب تک انہوں نے حمایت کی لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل نے اس حمایت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہر حد پار کر دی پورا مغرب مغربی میڈیا ایک پورا پروگرام کیا ہے بی بی سی نے آپ سوچ سکتے ہیں اور آج سینن نے کر دی ہے یہ وہ میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ یہودیوں کے شکنجے میں ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہو گا ہے کیوں عوامی حیز و غزب اور عوامی نفرت کا ان کو سامنا ہے تو بائیڈن نے کیا کیا ہے یہ ایران ابزرور کی خبر اخبار ہے بہت بڑا اس نے کہا ہے کہ یو ایس اس پرپیرد تو امپوس سنکشن مغربی جو کنارہ ہے ویسٹ بینک کا فلسطین کا وہاں پہ وہ یہودی آبادیاں جنہوں نے وہاں کے مسلمان فلسطینیوں پر یا ویسے فلسطینیوں پر حملے کیے ان کے خلاف یو ایس جو امریکہ جو ہے وہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے یعنی مجموعی طور پہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے جا رہا ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے اچھا this is the first time the یو ایس is publicly considering individual sanctions against Israelis یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کہ امریکہ اسرائیلیوں پر ایک ایک کر کے پابندیاں لگائے گا for example ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے امریکہ آنے پہ پابندی لگ جائے گی آپ کو پتا ہے اسرائیلی اگر امریکہ آنا چاہے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان پہ پابندیاں لگیں گی ان پہ امریکہ میں کاروبار کرنے پہ پابندیاں لگیں گی یہ آغاز ہے لیکن آپ اسرائیل کی جرہیت دیکھیں اس کا گمند اور غرور دیکھیں کہ وہ اتنا سا لاہور جتنا بھی نہیں ہے کراچھ جتنا بھی نہیں ہے وہ اور وہ امریکہ سے کیا کہہ رہے ہیں اب میں آپ کو یہ یہاں پہ ویڈیو سنواتا ہوں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے دوستو اس آدمی کی گفتگو سن کے جو کہ اس وقت اسرائیلی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے اس بندے نے یہ گفتگو کیا دوستو یہ آدمی جو ہے کون لوگ ہیں بھائی یہ بات کرے گا عبرانی زبان میں سنا اس لیے رہا ہوں بالکل کوئی آپ کو پانچ سیکنڈ کی گفتگو سناؤں گا تاکہ آپ کو پتا چل دیا کہ باقی ایسا کچھ ہوا ہے اس بندے نے بات یہ کیا ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے ہم غزہ پہ بھی حملہ کریں گے ہم لبنان پہ بھی حملہ کریں گے ہم ایران پہ بھی حملہ کریں گے اور آخر میں جو اس نے بات کی ہے اس آدمی نے یہ اسرائیلی ہے اور یہ اسرائیلی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم آخر میں ہم تیار ہیں ہم امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے اس کا بہت بڑا انکر ہے جو یہ بات کر رہا ہے میرے ٹوٹر کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ ویڈیو میں نے پوسٹ کی ہوئے تھوڑی نیچے ہے لیکن آپ جا کے دیکھئے گا تو یہ اس وقت صورتحال ہے اسرائیلیوں کے اندر اس قدر حالانکہ اسرائیل کی جو اگزسٹنس ہے اس کا جو وجود ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے آج امریکہ پیچھے اٹھ جائے کچھ بھی نہیں ہے یقین کیجئے وہ عرب ممالک جو ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں وہ کھا جائیں گے وہ واقعی کھا چکے ہوں گے یہ خبر اب میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں دوستو جس سے دل دہل کے رہے گا اور میں شروع دن سے جس دن سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اردن جارڈن جسے کہتے ہیں اور اس کا بادشاہ وہ منافق ترین آدمی ہے وہ ایک انتہائی منافق آدمی ہے جتنا گھٹکا کردار اس ملک نے ادا کیا ہے اس نے کیا کیا ہوا تھا اس نے پہلے امریکہ کو اڈے فرہم کیا ہوئے تھے جس کے ذریعے امریکہ کے جہاز اردن کے اڈوں سے اڑکے اسرائیل میں اسلحہ پہنچاتے تھے کمک پہنچاتے تھے بم پہنچاتے تھے اس نے اپنا جو بارڈر ہے فلسطین کے ساتھ وہ بند کیا ہوا تھا تاکہ پناہ گوزین ادھر آکے پناہ نہ لے لیں اب اس نے کیا کیا ہے اگین یہ ایران ایران ایبزرور جو اخبار ہے اس کی خبر ہے وہ کہتا ہے کہ اردن نے اپنی فوج بھیج دی ہے فلسطین کے مغربی کنارے پہ تاکہ فلسطینیوں کو جو حماس اسلحہ فراہم کر رہی ہے جس کے ذریعے کل کو اگر مغربی کنارے پہ حملہ کرتا ہے اسرائیل تو وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکیں اردن نے اپنی آرمی بھیج کے وہ سپلائی لائن کاٹ دی ہے یعنی اردن نے اسرائیل کا ساتھ دی ہے اپنی فوج بھیج کے میں لانت بھیجتا ہوں ایسے مسلمان حکومت کے اوپر شرم آنی چاہیے ناظرین یہ سب سے منافقانہ کردار اس ملک نے ادا کیا ناظرین یہ صورتحال ہے آگے بڑھتے ہیں یہ خبر آپ تک پہنچ گی امریکہ کے حوالے سے آپ کو یہ تین خبریں مل گئی ہوئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہیشٹائگ ہے فری پلسٹین یعنی پلسٹین کو آزاد کرو دو ہیشٹائگ چل رہے ہیں سٹینڈ ویڈ ازرائیل کہ ہم ازرائیل کے ساتھ کھڑے اور فری پلسٹین اور فلسٹین کو آزاد کرو فلسٹین کو جو آزاد کرو ہے اس کے اوپر پچیس اشاریہ پانچ ارب ویوز ہیں یعنی اس ٹاپک کے اوپر پچیس ارب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اب پچیس ارب لوگ تو دنیا میں نہیں ہیں ٹوٹل لوگ ہیں سات ارب یعنی لوگوں نے بار بار فلسٹین کے اوپر بات کی جبکہ میں اسیرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے اوپر جائے وہ چار سو چالیس میلین ویوز ہیں یعنی کوئی ساڑھے چار کروڑ لوگوں نے بات کی پچیس ارب لوگ فلسٹین کی بات کر رہے ہیں مطلب پچیس ارب لوگ تو نہیں کہہ سکتے ہیں پچیس ارب ویوز ہیں فلسٹین کے ٹاپک پر اور صرف ساڑھے چار کروڑ ویوز ہیں کتنے اسیرائیل کے ٹاپک پر یہیں سے اندازہ لگا لیں دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہے دوستو اچھا اب آ جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک کی کانٹرویسی کیا دوستو ہوا یہ امریکہ نے ٹک ٹاک سے کہا ہے کہ وہ تمام ویڈیوز جن کے ویوز اربوں ویوز بنتے ہیں وہ تمام ویڈیوز جو فلسٹین کے حق میں ہیں وہ ہٹا دو ورنہ ٹک ٹاک کو امریکہ میں بین کر دیں گے کیوں امریکہ نے ٹک ٹاک پہ الزام لگایا کہ ٹک ٹاک فلسٹین کو پرموٹ کر رہا ہے فلسٹین کی کاؤز کو پرموٹ کر رہا ہے یاد رکھئے ٹک ٹاک ایک چائنیز ایپ ہے ٹک ٹاک جو ہے نا جیسے فیس بک اور ٹوٹر جو ہے وہ امریکہ کے ہیں اس طرح سے ٹک ٹاک جو دنیا میں بہت زیادہ دیکھے جانے والی ہے وہ ہے چائنہ کی ٹک ٹاک نے کیا ٹک ٹاک یہ ساؤت ایشیا انڈیکس کی خبر ہے کہ ٹک ٹاک ڈینائیز ڈی الیگیشن that it is promoting the pro-Palestine content on its platform in the US وہ کہہ رہا ہے اس نے اس بات کی تردید کی ہے اب یہ سننے والا جملہ ہے اگلا بڑا بزہ آئے گا آپ کو وہ کہتا ہے ٹک ٹاک نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ہم امریکہ کے اندر فلسطین کے حق میں کوئی کیمپین نہیں چلا رہے البتہ اگلا جملہ in a statement ٹک ٹاک has said that it's not ٹک ٹاک's algorithm but teens in the US are overwhelmingly pro-Palestine وہ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی اپنے software میں کوئی ہم نے algorithm میں چھڑ چھڑ نہیں کی یہ آپ کی اپنی قوم ہے جو فلسطین کے حق میں بات کر رہی ہے اور ان میں سے نوجوان ہیں انہیں teens کا لفظ استعمال کیا نوجوان آپ کے فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا کے اوپر جو بات ہو رہی ہے دوستو وہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے اور فلسطین کی بات ہو رہی ہے اور آخری خبر میں آپ کو دے رہتا ہوں دوستو اس وقت ایک میرے پاس الجزیرہ کی یہ خبر ہے جس میں انہوں نے بقیتہ ویڈیو دکھائی ہے اور وہ کہتے ہیں protesters جو ہیں in support for Palestine in the US shut down سین فرنسسکو بے سین فرنسسکو بے کا پل ہے بہت بڑا جو دو ریاستوں کا اب اسے ملاتا ہے احتجاج کرنے والوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے کل بائیڈن کا کونوائے جانا تھا تو احتجاج کرنے والوں نے رستہ روک لیا تھا وہاں پہ اتنا اس وقت امریکہ میں اس قدر احتجاج ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ بندہ دانی لگا سکتے تو ناظرین یہ صورتحال ہے آپ لوگ اپنا خیال بکے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور جو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویڈیو بھی موجود ہے میں یہاں نہیں لگا سکتا آپ نیچے جائیں گے میرے تمام پلیٹ فارمز کا بشمول ٹویٹر کا لنک نیچے موجود ہے اس میں آپ کو جا کے وہ تمام ویڈیوز اور اس کے علاوہ بھی اور بے شمار ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پاہن مل جائیں گے